اسلام علیکم ویلکم ٹو پاکستان سٹاک نیٹکس جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ یہ ہمارا یوٹیوب کے چینل ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی حوالے سے اس میں ہم بات کرتے ہیں ڈیلی ریویو دیکھتے ہیں مارکٹ کی موو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف قسم مختلف جو ہے سٹاکس اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ معلومات کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن دوستوں نے سبسکرائب کیا ان کو بہت بہت شکریہ جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ پلیز سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں نے آج دیکھا کہ آج مارکٹ جو ہے وہ دو سو تیس پوائنٹ پوزیٹیو میں رہی لیکن ایک وقت میں یہ پوزیٹیوٹی جو ہے یہ نیگٹیوٹی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور پھر اس کے بعد یہ واپس جو ہے یہ پوزیٹیو ہوئی دیکھیں یہ مارکٹ کا زگ زگ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے آج ایک دن میں دیکھیں یہ مارکٹ نے کتنا جو ہے وہ زگ زگ لیا اور پھر یہ اوپر گئی ہے تو برحل یہ سلسلے چلتے رہیں گے نیوز آتی رہیں گی تو لیکن میرے لیے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ڈیلی میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں اور چاہے مارکٹ جو ہے وہ پلس میں ہو یا مائنس میں ہو میں ہمیشہ ایک چیز دیکھا ہوں کہ سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مارکٹ کا والیم آج جو میرے لیے انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ گزشتہ کافی دنوں سے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مارکٹ میں والیم نہیں ہے مارکٹ میں والیم نہیں ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ آج جو ہے وہ مارکٹ میں والیم جو ہے یہ وہ بہت اچھا تھا تقریباً دس کروڑ کا والیم لگا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ والیم کا بڑھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے نہیں تو پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے تھے کہ والیم جو تھا وہ بہت کم تھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ والیم جیسے جیسے بڑھے گا تو مارکٹ کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے کیونکہ دیکھیں والیم بڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے بسیکلی کہ جو سرمایہ کار ہیں وہ مارکٹ میں لین دین کے لیے آ رہے ہیں تو جب بائنگ اور سیلنگ ہوگی تو اسی نتیجے میں مارکٹ اوپر بھی جائے گی مارکٹ نیچے بھی جائے گی تو میرے لیے جو آج ایک اچھی چیز ہے جس سے میں تھوڑا مطمئن ہوں کہ مارکٹ بہتر ہوگی وہ مارکٹ کا والیم ہے والیم بہتر ہونے کی ایک وجہ اور بھی جو ہے وہ مانیٹری پولیسی کا اعلان تھا سٹریٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے کہ جس میں انہوں نے شرعہ سود جو ہے وہ سات فیصد پر جو ہے وہ مقرر رکھی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی تو اگر شرعہ سود میں اضافہ ہوتا تو پھر آج والیم کم ہوتا کیونکہ لوگ سرمایہ کار جو ہے وہ پھر اس طرف جاتے لیکن چونکہ شرعہ سود کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوئی تو اس لیے اچھا والیم جو ہے وہ آج مارکٹ میں دیکھنے کو ملا ہے اور امیر کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنیا میں بھی والیمز اچھے ہوں گے اور جب والیمز جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ مارکٹ میں بہتری جو ہے وہ بھی آئے گی اب آگے چلتے ہیں اب باقی کوئی شیئر جو ہے وہ کتنے پہ بند ہوا کتنے پہ نہیں وہ یہ سارا یہ لکھا ہوا ہے آپ بھی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انڈیکس جو ہے وہ انٹیکیٹر کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اگر ہم اس کا ٹیکنیکل چارٹ کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ابھی اس کو کی طرف جائیں گے لیکن یہ جانے سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں ہیں تو یہ آپ کو یہاں پر یہ تھوڑا سا اوپر جاتا ہوا دکھائی دیا ہے تو that's a good sign اس کو کینڈل پہ دیکھتے ہیں اور آج کی کینڈل کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ کل تھی کینڈل جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اور کل میں نے جو ذکر کیا تھا دیکھئے یہ جو ویک تھی اس کے نیچے کینڈل کے نیچے تو اس پر اس کی بیس پر ہم لوگ ہم کل بات کر رہے تھے کہ امید ہے کہ کل مارکٹ جو ہے وہ اوپر پوزیٹیو میں ہوگی جو کیا پوزیٹیو میں رہی لیکن اب اس کے برعکس ایک اور چیز جہاں وہ یہ ہے کہ آج کی جو کینڈل بنی ہے اس بھی کوپر ہے تو میں ایک زیادہ hopeful نہیں ہوں کہ یہ positivity کا سلسلہ جو ہے یہ کچھ زیادہ مضبوط ہے کیونکہ آگے سے rejection بہت ہے تو rejection ہونے کی وجہ سے میں اہاں اگر یہ full candle یہاں تک ہوتی تو that's good good sign تھا کہ ہم کہہ سکتے مارکٹ یہاں سے اوپر جائے گی لیکن ابھی فی الحال ایسا مجھے کوئی chance نظر نہیں آرہا تو اپنا پسندیدہ indicator لگا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ چونکہ یہ week جو ہے یہ نیچے والی lane کو اس نے touch کیا ہے اس line کو touch کیا ہے تو hopefully market اوپر جائے گی جو کہ آج گئی تو کل کی ڈیڈل اوپر بھی جا سکتی ہے لیکن مجھے کوئی اس کے زیادہ chances نہیں لگتے کیونکہ یہ week کے اوپر ہے وہ کافی زیادہ rejection ہے لیکن چونکہ candle کے جو body ہے وہ نیچے بڑی ہے اور week چھوٹی ہے تو اس میں positivity چونکہ ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے تو یہاں سے market اوپر کل turn لے سکتی ہے لیکن ایک چیز دیکھیں گا کہ جن لوگوں نے نئی entry لینی ہے ان کے لیے میں چونکہ گزشتہ ڈگری بن ایک week سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک یہ candle جو ہے یہاں پر نہیں بنتی یہ 20 ڈی ایم میں کی یہ جو middle والی لین لائن ہے اس کے اوپر candle نہیں بنتی اور close نہیں دیتی تب تک آپ لیز نئی entry نہ لیجیے گا اور اگر ہم rsi کو دیکھیں تو rsi کا جو ہے وہ still ابھی نیچے کی طرف ہی ہے یہاں سے ابھی کوئی turn کا chance نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ week ہے جو کہ candle کے اوپر بنی ہے تو برحال ایک اچھی move تھی آج اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ میرے لیے جو سب سے important اور سب سے اچھی چیز تھی وہ market کا volume تھا جو بہت اچھا تھا تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں market جو ہے وہ بہت اچھے move جو ہے وہ دکھائے گی تو آج کے لیے صرف اتنا ہی چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ